اسلام علیکم دوستوں welcome back to the two sweet show میں آپ کا ہوسٹ بندو کیج ہوں اور آج کی جو ویڈیو وہ کافی different ہے لیکن میری نظر میں اس ویڈیو کو بنانا بہت زیادہ ضروری تھا اور کچھ باتیں ہیں جن کو میں address کرنا چاہوں گا so as you guys know اب مجھے بہت تکلیف ہے یہ بات کہتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ tragic بات ہے اور بلکل بھی کوئی بھی ملکی deserve نہیں کرتا کہ اس میں یہ اور کوئی انسان یہ deserve نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے mass shootings امریکہ میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور ماسوم جانے جا رہی ہیں there's been casualties everywhere lives lost اور بہت زیادہ لوگ injured بھی ہو رہے ہیں اور اس سب کے بعد ویڈیو گیمز کو blame کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی terrorism based activities ہیں ویڈیو گیمز are the main cause behind it ویڈیو گیمز cause violent and aggressive behavior تو اسی لیے میں آج ہی ویڈیو بنا رہا ہوں so as of now 255 plus mass shootings جو ہیں وہ امریکہ میں ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ lives جو ہیں they are lost لوسوم اور ویڈیو گیمز کو blame کیا جا رہا ہے کہ they are the main reason for such tragic events to take place اور اگر ہم 2019 کی most played video games کی بات کرے تو call of duty rainbow six siege fortnight player unknown battleground counter strike یہ ساری گیمز ہیں اس کے ساتھ اور بھی گیمز شامل ہیں لیکن most of the names from this list are of shooting based games اب بات ساری یہ ہے کہ یہ جتنی بھی گیمز ہیں یہ all over the world کھیلی جا رہی ہے it's not just america جس میں یہ most played games ہو جتنی بھی shooting based games ہیں currently trending وہ پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہیں پاکستان میں کھیلی جا رہی ہیں چائنا میں کھیلی جا رہی ہیں i believe russia میں japan and a whole lot of other countries لیکن لیکن mass shootings کے جو واقعات ہیں یہ جتنے بھی ہاتھ ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ صرف united states of amerika میں ہو رہے ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے and i believe video games وہ وجہ نہیں ہے اب میڈیا reports بتاتی ہیں کہ جی mass shooter جو تھا وہ فلاں فلاں game کھیلتا تھا کوئی call of duty کھیلتا تھا کوئی سی game کھیلتا تھا یا کچھ تو اتنے ridiculous ہے کہ وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ he used to play فلاں فلاں game تو بات ساری ہے کہ mass shooter تو پانی بھی پیتا تھا i believe وہ burger بھی کھاتا ہوگا وہ filmیں بھی دیکھتا ہوگا وہ پانی بھی پیتا ہوگا تو کیا ہم burgerوں کو فلموں کو اور پانی کو بھی بین کر دیں گے just because کہ وہ mass shooter کرتا تھا میری نظر میں mass shooter کا صرف ویڈیو گیم کھیلنا ہی نہیں problem ہے problem کوئی اور چیز ہے اور وہ بہت خطرناک چیز ہے نہیں میری نظر میں ویڈیو گیمز جو ہے وہ انسان پہ کوئی بھی negative effect نہیں رکھتی اور نہ انسان پہ کوئی ایسی طاقت رکھتی ہیں جسے وہ انسان کو push کرے to do something they see in the TV screen یا something that their characters do اب جس بات سے مجھے تھوڑی سی تنگی ہوئی تھی ہوئی ہے کہ Donald Trump president of America اتنے بڑے مل کا president یہ بات کر رہا ہے کہ ویڈیو گیمز آر ٹو بلیم because of the recent mass shootings اور Donald Trump ہوئی بندہ جس نے pre-rectoral days میں electoral days میں پتہ نہیں کیا ورڈ ہوتا ہے اس میں آنکہ اس بندے نے hate speech دیئے اس نے hatred express کیے دبل لفظوں میں بعض دفعہ up front بھی کیے مسلمانوں کے against latinos کے against mexicans کے against different races کے against اسے racist remarks دیئے ہیں اور جتنے بھی اللہ کے لوگ آئے وے ان کے بارے پہ بات کیے اٹھائیں گے تو once again I don't see ویڈیو گیمز being a part of the problem here I see a whole lot more اور وہ کیا ہے وہ ہیں ان کے احمقانہ ترین gun laws وائلنٹ فلموں سے کچھ نہیں ہوتا وائلنٹ مووی سے کچھ نہیں ہوتا نہ ٹی وی شوز سے ہوتا ہے اگر مسئلہ ہوتا تو وہ ان کے گندے ترین gun laws کی اوپر ہے کیونکہ جس ملک میں gun خریدنا اتنا آسان ہے جتنا پاکستان میں پیپسی کی بوتل خرید رہا ہے وہاں پہ تو ایسے تکلیف دے ریجک حادثات پیش آئیں گے اور جیسے میش شوٹرز ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ دیکھو تو وہ ریسس چیزوں کے بارے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈانلڈ ٹرم کو پریز کر رہے ہوتے ہیں وہ اور غلط چیزوں کو اور غلط پرسنیلٹیز کو گندی بیسیکلی چیزوں کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں نظر میں سب سے خراب چیزیں یہاں پہ ویڈیو گیمز تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں والمارٹ کی لیٹسٹ انتہائی ٹائٹ قسم کی چول حرکت پہ ایل پیسو میں جو ٹریجک ایونٹ پیش آیا واقعا اس کے بعد والمارٹ نے کیا کیا ہے کہ جی جتنی بھی ویڈیو گیمز ہیں ان سب کو ڈسپلی سے اتروانے کا آرڈر دیا لیکن یہ اتنے بغیرت لوں گا کہ شیملیسلی on the other hand they are supplying guns اور والمارٹ itself is one of the largest suppliers of arms and amniations to the world باتیں سنو ان کی اور ان کی حرکتیں دیکھو کہ ایک جگہ بڑی سے بڑی چھوٹی سی چھوٹی بندوق بکری ہے لیکن آپ نے ویڈیو گیمز کو اتروا دیا ہے مجھے نے لگتا کہ کسی انسان کا اگر برین کام کر رہا ہو وہ اس طرح کی گفتگو کرتا this is downright dumb اور یہ جو ESPN نے کیا تھا کہ اپیکس لیجنڈز کا جو ایونٹ تھا اس کو ڈیلے کر دیا تھا میرے نظر میں وہ بھی ایک انتہائی سٹوپٹ چیز تھی کیونکہ ان چیزوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے جتنی بھی فینٹی سی وائلنز ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی ویڈیو گیمز ہم کھلتے ہیں چاہے وہ وائلنٹ ہو نون وائلنٹ ہو ان کا ریل لائف پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کے بارے پہ بھی میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس بتا دیتا ہوں 2011 میں سپریم کورٹ آف امریکہ نے رول کر دیا تھا کہ کوئی بھی ریسر ایک کلیر کنیکشن نہیں دکھاتی ویڈیو گیم وائلنز کا ریل لائف وائلنز ہے اس کے بعد ڈاکٹر ریجرٹ سن نے ایک بہت زبردہ سیکسپریمنٹ کیا تھا نہیں ملا کوئی کانکریٹ بروف یا ایویڈنز نہیں ملا کہ ویڈیو گیم وائلنز ہی ہے جو اصل لائف میں انسان کو ٹرگر کرتا یا سنیپ کرتا جو جا کے کیسی خلط اور گھٹی اور باربیرک حرکت کرے اور جتنی بھی ریپورٹس ہیں جتنی بھی کلیمز ہیں اس ٹوپک کیونکہ وہ بہت زیادہ ویک ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کیا لو سٹوپڈ اور ڈم کی سمکھی امریکہ نے اپنے گھٹیا قانون کی بات نہیں کرنی اپنی پولیس فورسز کے بہیویر کی بات نہیں کرنی جو ہیٹ سپیچ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو کنٹرول نہیں کرنا اور سپیشلی گن لاؤز کو جو اتنے مکانہ جسے سیڈلی ان کا پریزیڈنٹ تک مارا گیا تھا مسٹر کینیڈی صرف ان باتوں کو سائٹ پہ کر کے ignore کرنے کے لئے ان کو ویڈیو گیمز ملی ہوئے ہیں اور اس کو بیش کیے جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں ختم کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے اس کو بہت زیادہ سمپلیفائی تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جتنی بات میں آپ سے کر سکتا تھا ایک چھوٹے ٹائم میں اتنی منہ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس ڈسکیشن میں اور ایسے بہت سب ٹاپکس رکھل آتے ہیں جن پر الگ سی ڈیبیٹس بنتی ہیں اور اس کے اندر بھی اور میرا مین مقصد اس ویڈیو کو بنانے کہہ تھا کیونکہ میرا کام ویڈیو گیمز ہیں میرے دوست ایسے ہیں جن کا بزنس ویڈیو گیمز سے چلتا ہے پھر آپ میرے دوست ہیں میرے فینز ہیں میرے فیملی ہیں جو ویڈیو گیمز سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں ویڈیو گیمز کو کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اور میرے جتنے بھی اور فیلو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ہم ایک بیڈ تو انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن ضرور ویڈیو بنائی کہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے کیا کیا اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور ویڈیو گیمز تو یہ چند باتیں تھی جو میں چاہتا تھا کہنا تو میں بس ہی ایک ہوں گا کہ بھائی انجوائی کرو ویڈیو گیمز کھیلو اور اچھے رہیں گے اچھا اگلوں کے ساتھ کریں گے تب ہی ہم انشاءاللہ اس دنیا کو جو ہے we can make it worth living جب تک ہم خود اچھے نہیں رہیں گے اور اگلوں کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکنے کہ باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے تو there's nothing much I want to say more although I do hope کہ you guys enjoyed the ویڈیو اور میرے ساتھ اپنی اپنی جو ہے اپنی thoughts and discussions comment section میں ضرور share کریں اس topic کے بارے پہ this is your host پانٹو کے سنگل آفز have a good one